موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین اکرام عباب اگرامی حجرت کے تعلق سے بات چل لہی تھی اور اس میں کیسے اللہ کے رسول نے حجرت کی عام اجازت دی پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں حجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کا باقاعدہ جب آپ کو اجازت مل گئی اس کے بعد آپ سید نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حجرت کی اس سے پہلے دیکھتے تھے کہ لوگ حجرت کر رہے ہیں تو ابو بکر نے بھی دوسروں کی طرح سے آپ سے باقاعدہ اجازت مانگنے آئے کہ ہم جو حجرت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول نے آپ سے کہا کہ تمہیں جو ہمارے ساتھ اصل میں حجرت کرنا ہے اس لئے ان کو روک لیا تو وہ تیاری کرنے لگے سنانچہ اس کے لئے دو اٹنیوں کو تیار کیا کھلا بلا کر کے ایک دن اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر پہنچتے ہیں دوبار کے وقت اور پھر اس کے بعد جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد حجرت کا جو واقعہ ہے وہ پورا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ حجرت کر کے جانے لگے مسلمانی کے کر کے سب ختم ہو گئے تو کفار مکہ کو بڑی تشویس ہوئی کہ ایک نہ ایک دن جو ہے محمد بھی چلے جائیں گے انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی دارو ندوہ کے نام سے مشہور ہے اور اس کا ذکر خود قرآن کے اندر آیا ہے جو کفار ہیں یاد کرو اس وقت کو جب وہ تمہاری خلاف پلاننگ بنا رہے تھے ساجش کر رہے تھے قتل کرنے کی گریفتار کرنے کی تو اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے بہرحال انہوں نے میٹنگ کی تھی دارو ندوہ میں کہ کیسے کیا کیا جائے محمد کے ساتھ یہ بھی چلے جائیں گے تو ان کی ایک جمعیت مضبوط ہو جائے گی وہاں پر دارو ندوہ کے اندر آتا ہے کہ شیخ نجدی ابلیس کی شکل میں شیخ نجدی کی شکل میں ابلیس کا شریک ہونا اور اس کا مشورہ دینا کی محمد کے ساتھ کیا کیا جائے یعنی کہتے ہیں کہ جو مارنے کا حملہ کرنے کا سارے قوائل کا ایک ساتھ حملہ کرنے محمد پر مارنے کی جو پلاننگ تھی ورنہ کسی نے کہا جلا وطن کیا جائے کسی نے کہا جو ہے باند دیا جائے گریفتار کر دیا جائے مختلف مشورے دیئے تھے یہ ابلیس کا جو مشورہ تھا جس نے شیخ نجدی کی شکل میں مشورہ دیا تھا کہ حملہ کیا جائے مارا جائے نہیں قتل کا مشورہ جو تھا یہ واقعہ آپ کو بہت ساری کتابوں میں رہیک المقتوم اور دوسرے اردو کتابوں میں سیرت ابن حشام کے واسطے سے آپ کو مل جائے گی عربی کی بہت ساری کتابوں میں تاریخ تبری کے اندر اور اس طرح سے دلائل النبوہ ہے طبقات ابن سعاد القبرہ ہے ہر جگہ یہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس کی سندیں جو ہیں صحیح نہیں ہیں یہ شیخ نجدی کی شمولیت کی سند یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس میں جہالت ہے تدلیس ہے ذاہ پایا جاتا ہے دوسرے یہ کہ مجلس سے یہ جو خاص میٹنگ تھی دارون دعا کی وہ خصوصی میٹنگ تھی اس میں جو روحسائے مکہ تھے سردار تھے مکہ کی انہی لوگوں کی شرکت تھی اس میں مکہ کے دوسرے کوئی آدمی نہیں تھے تو یہ مکہ سے باہر کا جو آدمی تھا کوئی وہاں پہچانتا نہیں تھا شیخ کی شکل میں آیا تھا اور یہ کہ میں اچھا مسورہ دوں گا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھائی مکہ کے لوگوں کو اس میں جانے کی اجازت نہیں تھی چند جو سرداران تھے ان کے علاوہ تو یہ باہر سے کیسے لوگ اس کو جو ہے قبول کر سکتے ہیں وہ لوگ کتنا ہی کوئی خیر خواہ کیوں نہ ہو کیسے قبول کر سکتے ہیں چنانچہ اسی لئے جو ہے دکتور مہدی رزق اللہ نے اس واقعے کے بارے میں جو ابلیس کے شامل ہونے کی جو بات آتی ہے کہا ہے کہ یہ واقعہ اپنے جگہ پہ صحیح ہے اگر ہم شیخ نزدی کے شمولیت کو اگر ہم نکال دیں اس حصے کو تو یہ واقعہ اپنے جگہ پہ صحیح ہے کیونکہ اس کی تائید قرآن کی آئیسے ہوتی ہے وَإِذِيَمْ قُرْبِكَ اللَّذِينَ كَفَرُ کی کفار جس وقت ہے آپ کے خلاف ساجس کر رہے تھے انہوں نے اپنے کتاب بسیرہ الصحیحہ نبویہ کے اندر یہ بات لکھی ہے بہرحال شیخ نزدی کے شامل ہونے پر بہت سارے محققین نے اعتراض کیا ہے اس لئے کی تاریخی روایہ سے پہلے بات تو سنت سے یہ ثابت نہیں ہے اور کچھ حقائق اس کے لئے پیش کیے ہیں باقی جو میٹنگ ہوئی تھی جو ساجس ہوئی تھی جو پلاننگ ہوئی تھی اپنی جگہ پر وہ صحیح ہے اس لئے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکلے تھے ہجرت کے لئے دو چیزیں ہمارے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تھے یا خود اپنے گھر سے نکلے تھے جہاں پر حضرت علی کو اپنے بستر پر صلاح دیا تھا آپ دیکھیں گے تاریخی کتابوں میں فلموں میں ڈراموں میں ہر جگہ آپ کو یہی دوسری صورت نظر آئے گی حضرت علی کو کسی بستر پر صلاح دیا اور پھر اس کے بعد آپ کے گھروں کا کفار مکہ محاصرہ کیے ہوئے تھے چاروں طرف سے آپ سورہ حسین کی آیت پڑھ کر کے جو ہے نکل گئے یہی جو ہے دکھایا جاتا ہے حالانکہ حقیقت سے یہ بالکل دور ہے اسی پر ہم سنت کے اعتبار سے اور عقلی طور پر ہم بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے نکلے تھے کیا یہ واقعہ صحیح ہے جو تاریخوں میں مشہور ہے اور اسی طرح سے اس کو فلمہ کر کے باقادہ دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسے جو اپنے گھر سے نکلے تھے علیہ کو بستر پر صلاح کر کے اور سورہ حسین اور لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے ان کے سروں پر مٹی ڈال کر کے آپ نکل گئے یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اگر اس کی تفصیل میں آپ جائیں گے تو عقلن اور نقلن دونوں یہ بات صحیح نہیں لگتی ہے حملہ آور اور آخر رات بھر وہاں پہرہ دے رہے تھے کس چیز کا پہرہ دے رہے تھے پہرہ دینے کا سوال کیا ہوتا ہے حملہ اصل ہونا حملہ آور تو حملہ کرتا ہے وہ پہرہ تھوڑی دیتا ہے گوئے وہ محافظین تھے جو پہرہ دے رہے تھے سنتری بنے ہو تو ان کو محافظین تو نہیں کہا جا رہا ہے وہ حملہ کرنے گئے تھے تو ان کو حملہ کرنا تھا ٹھیک رات کے وقت عربوں میں مسورہ کی زنانہ خانے میں وہ داخل نہیں ہوتے تو باہر پہرہ دینے کا کیا معنی رکھتا ہے اور اسی طرح سے اگر وہ خطرے والی جگہ تھی باہر لوگ حملہ کرنے کے لئے تیار کیا اللہ کے رسول نکل جائیں گے اور اپنی جگہ پہ دوسرے کو جو کی اپنی رشتہ دار ہیں قریبی ہیں ان کو جو اپنی جگہ سلا جائیں گے کہ ان کو خطرے میں ڈالنا یہ کون سی بات ہوئی اگر یہ چیز موجزہ ہوتی تو آپ نکل گئے نکل گئے خلاص یہ کہناک کہ وہ حفاظت کے لئے تھے جو گھر میں تھے حضرت علی کو لگا دیا تھا تو عربوں میں جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ زنانہ خانے میں داخل نہیں ہوتے تھے تو عورتوں پہ تو حملہ کرتے نہیں حتیٰ کہ اسی تاریخ میں بتایا گیا ہے اسی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی پر خود انہوں نے کچھ نہیں کیا ان کے خلاف کارروائی کی نہ ان کو مارا نہ ستایا بات دیکھ لیا کہ یہ تو علی سوئے وہ چلے آئے واپس یہ جو ہے کہ مطلب ہم تو محمد کے انظار کر رہے تھے انہوں کو کچھ نہیں کہا تو یہ روایت اپنی جگہ پہ مٹی ڈالنے کا مقصد آخر حملہ آوروں کی نظر سے اگر چھپنا تھا تو یہ تو پہلے ہی حاصل تھا کہتے ہیں وہ لوگ سو رہے تھے تو پھر مٹی بھائی کس لئے ڈالا اللہ کے رسول نے جگانے کے لئے کہ لوگ جا گیا ہے اگر سو رہے تھے تو مٹی ڈالنے کا کوئی سوال نہیں ہے مٹی یہ آتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں پر تھے اور ان کی تعداد ہی بتائی جاتی کہ چالیس لوگ تھے جو پہرہ دے رہے تھے ہر ایک پر آپ نے مٹی ڈالی اس کی کیا شکل تھی روایت میں کچھ نہیں بتایا گیا کہ ایک ساتھ سارے لوگوں پر وہ مٹی پڑ گئی تھی یا جو ہے ایک ایک فردن فردن آپ نے مٹی ڈالی تھی اسی طرح سے سروں پر مٹی ڈالنے کی بات ہے اس کہانی کے مطابق سارے لوگوں کے سروں پر آپ نے مٹی ڈالی تھی وہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے آخر روایت میں آتا ہے کہ صبح تک وہ لوگ انتظار کرتے رہے اللہ اگر رسول رات میں پتا نہیں کم نکل گئے حتیٰ کہ یہاں تک ایک آدمی نے آ کر کے ان کو بتلایا کہ تم لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے جب کہا کہا وہ تو بہت پہلے نکل چکے میں دیکھا ہوں اب روایت میں اس آدمی کا نام نہیں بیان کیا جاتا اتنا اہم آدمی جس نے بتلایا ان لوگوں کو اس کا نام غائب ہے نہیں بتایا کس نے یہ بات کہی اور کیا اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اس کو پوچھنے کا مقصد کیا آخر ہے سب سے بڑی بات یہ کہ عرب جو ہے وہ اپنا کام راتوں میں جا کر کرتے تھے عام طور سے اور وہاں کی گھر بھی مشہور ہے دن میں وہ لوگ اپنے گھروں میں چھپے رہتے تھے آرام کرتے تھے قیلولہ کرتے تھے رات میں جاگتے تھے تو یہ بھی ایک نارمل بات ہے کہ اللہ کے رسول رات میں کیوں نکلیں گے جبکہ لوگ سب جاگ رہے ہیں اور جو پہرہ دینے کا واقعہ ہے جو کہانی یہ رات کا ہے کہ رات میں جو ان کو صلاح کے نکلے تھے حالانکہ جو بخاری کی جو صحیح روایت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے دوپار میں نکلے تھے ابو بکر صدیق کے گھر سے اور یہ جو کہانی گھڑی گئی ہے اس میں رات کا تذکرہ آئے ظاہر سی بات ہے کہانی گھڑنے والے ممکن ہیں باہر کے رہے ہو عربوں کے حالت کا پتہ نہ ہو نہیں کہ عرب جو ہیں وہ رات میں اپنا کام کرتے ہیں جاگتے ہیں عام طور سے اور بہت بعد میں سوتے ہیں وہ لوگ بقیہ دن میں زیادہ اکثر حصہ جو وہ سوتے ہیں قیلولہ کرتے ہیں گھروں میں رہتے ہیں نکلتے ہیں نہیں باہر دوپہر کے وقت تو دوپہر کے وقت جب گرمی تیز ہوتی ہے وہ نہیں نکلتے ہیں رات کی طرح سے رہتا ہے ماحول بالکل سناٹہ رہتا ہے شہر میں اللہ رب العالمین نے خود کفار مکہ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں پھر مٹی ڈالنے کی کیا وجہ ہے بہت ساری اس طرح سے اس پر سوال ہے اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول رات میں نہیں نکلے تھے دن میں نکلے تھے دوپہر کے وقت جیسا کی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر آئے وَحِيَ سَعَاتٌ لم یاتیئے فیہ اس وقت کوئی نہیں کسی کے گھر آتا جاتا ہے اللہ کے رسول اس وقت نہیں کبھی آتے تھے آپ اس وقت آئے اور بتلایا کہ اب آپ کو نکلنے کی اجازت مل چکی ہے حجرت کی اجازت مل گئی اللہ کی طرف سے پہلے سے لوگ ذہنی طور پر تیار تھے سواری کا بھی انتظام ہو چکا تھا اور راستہ بتلانے کے لیے عجرت پر ایک آدمی کو بھی تیع کر لیا گیا تھا جس کا نام عبداللہ ابن عرقی تھا اس وقت وہ مشرک تھے ساری چیزیں پہلے سے تیع ہو گئی تھی بس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملنے کی دیری تھی کہ نکل جانا حجرت کے لیے اس لئے ہستہ آئیسہ کہتے ہیں آگے ہم نے جلدی جلدی زادہ راہ تیار کی اور پھر اس کے بعد سفر کے لیے توسہ تیار کیا اور سفر پر جانے کے لیے جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کو ہم نے جلدی جلدی تیار کیا زیادی بات ہے سفر کا توسہ تیار کرنا اور سامانے سفر کو جلدی جلدی بادھنا تیار کرنا اس کا کیا مطلب ہے کہ آدمی ہے بس اب نکلنے والا ہے اللہ کے رسول کے اپنے گھر میں جہاں پر یہ کہانی گھڑی گئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے سفر کی جہاں تیاری ہو رہی ہے جہاں سے لوگ نکل رہے ہیں وہ سب کہاں پہ ہو رہا ہے ابو بکر صدیق کے گھر میں یہ ساری چیزیں ہوتا پھر ہستہ آئیشہ آگے بیان کرتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول اور ابو بکر یہ دونوں غار سور میں چلے گئے اور وہاں پر تین رات تک چھپے رہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسے صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ دوپار کے وقت جبکہ کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا ہے دوپار کے وقت سب اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں قیلولہ کرتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول آئے ہم نے جلدی جلدی سفر کے سامان کو تیار کیا اور پھر آپ دونوں فوراں وہاں سے نکل گئے یہی ہے حقیقت یہی ہے کہ دونوں اللہ کے رسول اور ابو بکر اس وقت نکل گئے ضروری ہدایات دے کر کے کہ کس کو کیا کرنا ہے عبداللہ ابن ابی بکر کو ابو بکر کے لڑکے جو عبداللہ تھے ان کو کیا کرنا ہے ان کو جو ہے جانور لے جا کر کے ان کو ملکی مکہ کی خبر کو ان کو جا کر کے بتانا ہے ڈیلی اور آپ نے جو ہے عبداللہ ابن ابی بکر کو بتا دیا کہ تیسرے دن صبح کو غارہرہ میں آ کر کے دونوں سواجیوں کے ساتھ ملنا ہے وہیں سے ہم لوگ نکلیں گے تیسرے دن صبح کے وقت اور اس کے بعد عامر بن ابی فہیرہ جو کی ابو بکر کے غلام تھے ان کو بتا دیا گیا کہ وہاں پر تمہیں جانوروں کے ساتھ رات کے سمیں آنا ہے اور دودھ پلانا اور پھر اس کے بعد نکل جانا ہے صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کو وقت بھی بتا دیا گیا کیا کام ہے ذمہ داری وہ بھی بتا دی گئی عبداللہ ابن ابی بکر کو مکہ کی خبریں تین دن بتانا ہے مسلسل جا کر کے رات میں تنانچہ وہ کرتے کیا تھے شام کے وقت چلے جاتے تھے دن بھر جو خبریں ہوتی تھی مکہ کی اس کو اکٹھا کر کے معلومات لے کر کے شام کے وقت وہ چلے جاتے تھے اور وہاں پر ساری خبریں بتاتے تھے رات میں رہتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے غلص ہی کے وقت میں مکہ چلے آتے تھے اپنے گھر پہ سوتے تھے اور صبح پھر ایسے اڑتے تھے لگتا تھا لوگوں کو کہ وہ یہی مکہ میں تھے جا کر کے اٹھیں اور کہیں نہیں تھے تو یہ پوری تیاری تھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہی یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے اس میں آپ دیکھیں کیسے جو ہے احتیاط برتا گیا دسمنوں کی نظروں سے بچ کر نکلنا دوسری طلف حضرت علی کے جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں کیا کوئی قریبی ایسا کر سکتا ہے تو یہ سب آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں رحفظی سوائیوں کی کمال چالا کی ہے کہ حجرت کے پورے واقعے کو اس کی شکل کو انہوں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا یعنی حجرت کے واقعے کو آپ دیکھیں گے حضرت علی کے اردگرد انہوں نے گھمایا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر آپ کے خاندان والوں نے جو پورا ساتھ دیا یعنی اگر ایک طرح سے آپ دیکھیں حجرت کا جو دن تھا اس کے دن سے لے کے تین دن جو گھار سور کا واقعہ پیس آیا وہاں پہ آنا جانا لوگوں کا ساری ذمہ داری دونوں سواریاں جو اس میں استعمال ہوئیں ابو بکر صدیق کی استعمال ہوئیں آپ کے لڑکے جو عبداللہ تھے ان کی کیا ذمہ داری تھی تین دن انہوں نے ذمہ داری نبھائی گھار سور میں جا کر کے خبریں پہنچانا لانا لے جانا اسی طرح سے آپ کا جو گلام تھا آمیر بن نبی فہرہ تھے انہوں نے کیا ذمہ داری نبھائی ڈیلی جو وہاں لے جاتے تھے دودھ پلاتے تھے اور رہتے تھے صبح پہلے چلے آتے تھے اسی طرح سے جو عجرت پہ لے رکھا تھا جن کو ساری چیزیں اور وہاں پہ جو سازو سامان لوگوں نے تیار کی انہی کے گھر سے تیاری ہوئی ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے حجرت کا جو سارا واقعہ ہوا ہے اس میں جنہوں نے خدمات انجام دیں جنہوں نے کام کیا ساتھ دیا چاہیں وہ حضرت عائشہ ہوں اسمہ بنت عبی بکر ہوں عبداللہ بن عبی بکر ہوں آمیر بن عبی فہرہ ہوں ان سارے لوگوں نے ساتھ دیا حجرت کے اندر تعاون کیا اور پھر دونوں اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حجرت کیا یہ سارا جو واقعہ ہے پیس آیا کہاں پہ ابو بکر صدیق کے گھر میں ان لوگ سارے لوگ انولب تھے لیکن آپ دیکھیں گے یہ پورا جو ہے گھرانہ حجرت کے واقعے سے منظر نامے سے غائب کر دیا گیا ہے ان سبائیوں نے غائب کر دیا اور سارا حجرت ایسا لگے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی یہی سارا جو ہے واقعہ یہ لوگ دکھاتے ہیں بلکل اُلٹا کر کے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں کا جو کردار تھا حجرت کے موقع پر وہ صرف کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو ان کو بتا دیا تھا کہ مکہ کی کچھ امانتیں ہمارے پاس رکھی ہیں ہم نکل رہے ہیں حجرت کے لئے ظاہر سی بات وہ سمجھا دیا اس کے بعد چلے گے ابو بکر صدیق کے گھر پہ چلے گے ان کو بتا دیا کہ یہ امانتیں دے کر کے تم کو نکلنا ہے تم کو بھی نکلنا ہے لیکن یہ امانتیں دے دینا فیرانا یہ حضرت علی کا کردار تھا کفار مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے محاصرہ کرنے کو اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت بنو حاسم کے لوگ کہاں تھے وہ آخر اس مسئلے پر خاموش کیوں تھے مکہ کے سارے لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھرے ہوئے ہیں لیکن اس وقت کسی نے کچھ نہیں کہا کوئی اعتراض نہیں جبکہ وہی لوگ بنو حاسم بنو متعلی کے لوگ تین تین سال تک سختیاں برداز کیے تھے حالانکہ وہ لوگ کافر تھے پھر بھی اللہ کے رسول کا ساتھ دیا تھا سوائے بولاہب کے تو وہ لوگ بنو حاسم کے لوگ اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہ مسلمان تھے باقاعدہ ان کو تو ساتھ دینا چاہتا وہ بھی نہیں بولے ان کا بھی کوئی ذکر نہیں آتا ہے بیت اقبا ثانیہ میں کیسے انہوں نے پورا کا پورا ساتھ دیا مدینہ والوں سے کیسے کیسے معاہدہ لیا وعدہ کیا لیکن اس موقع پر ان کا بھی کوئی کردار نہیں آرہا جبکہ جو ہے پورے گھر کو گھرے ہوئے یعنی گویا مارنے کے درپے ہیں تلوار لے کر کے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو ہے اس وقت حضرت عباس کا کوئی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کچھ بولا ہو کوئی کردار انہوں نے ادا کیا ہو بنو حاسم کے کسی دوسرے فرد کا کوئی نام نہیں آتا ہے تو اس طرح سے یہ واقعہ جو ہے صبح کے گہرے میں ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسا کی بتلایا گیا امانتوں کو دے کر کے انہیں واپس آنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی کے تعلق سے یہ ان کے گھر میں رات میں سونے کا جو واقعہ ہے مقتلگاہ بنانے کا واقعہ کہ جو سو گئے بڑی بہادری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ پتا تھا کہ ہم مٹی ڈال کے نکل جائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو پھر حضرت علی کو سلانی کی ضرورت کیا تھی اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے عورتیں ہیں تو پھر یہ لوگ جاتے نہیں ہیں باہر نکلیں گے تب ہی وہ لوگ پکڑیں گے یا ماریں گے تو پھر حضرت علی کو وہاں سلانی کی ضرورت ہی کیا ہے اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پورے خاندان کو لے کر کے انہوں نے سفر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بھی صحیح نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو مسہور کر رکھا ہے سیوں نے کی وہ امانتوں کو واپس کرنے کے بعد پورے خاندان کو لے کر کے انہوں نے ہجرت کی تھی جس میں آپ کی اہلیہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان یہ سارے لوگ تھے گھر پہ تو ان لوگوں کو لے کر کے واپس آئے اس کو ان لوگوں نے بہت مشہور کیا ہوا ہے حالانکہ یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں حضرت علی کو اللہ کے رسول نے جو اس موقع پر ہدایت کی تھی یہی تھی کہ امانتوں کو واپس کرنا ہے ورنہ باقی جو حجرت کا واقعہ ہے یہ سب اب وقت صدیق کے گھر پہ پیس آیا اور وہیں سے آپ نے حجرت کیا ہے گھر والوں نے سارا کردار اس تعلق سے ادا کیا ہے حجرت کے موقع پر حضرت علی کا جو کردار ہے وہ امانتوں کو ادا کرنا ہے جو امانت رکھی ہوئے ہیں مکہ والوں کا جو ہے وہ ان کو واپس کر دینا اس کے بعد تم بھی آ کر کے مجھ سے مل جانا انہوں نے یہی کیا تین دن کے بعد وہ بھی حجرت کر گئے اکیلے حجرت کر گئے امانتوں کی ادائیگی کی اور اس کے بعد وہ حجرت کر گئے اس لئے روایت میں آتا ہے کہ وہاں جا کر کے قبعہ میں اللہ کے رسول سے مل گئے کہ وہ اللہ کے رسول بھی تین دن تک گار حرام میں چھپے ہوئے تھے تو گویا تین دن کے بعد جب وہ نکلے تو اس وقت حضرت علی بھی نکلے لیکن ان کا راستہ الگ تھا اللہ کے رسول کا راستہ الگ تھا پھر قبعہ میں جا کر کے وہاں قبعہ میں اللہ کے رسول نے چار دن تک چونکہ توقف کیا تھا وہاں پر ٹھہرے تھے تو وہی پہ جا کر کے حضرت علی نے ملاقات کی تھی سنن بھیکی کی یہ روایت ہے حدیثوں کے ذریعے سے ہمیں تاریخ کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تین دن تک مکہ میں ٹھہرے رہے لوگوں کی امانتوں کو واپس کیا اس کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو ہجرت کر کے آئے اللہ کے رسول سے مل گئے کہاں ملے بعض روایتوں میں ہے کہ کوبہ میں آ کر کے آپ مل گئے تھے یہی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو سیو نے جو فلم باقعدہ بنا رکھی ہے کیسے اپنے خاندان کے ساتھ وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں حضرت علی تو یہ واقعہ سب صحیح نہیں ہے یہ سب جھوٹا واقعہ ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اہل خانہ جو باقی رہ گئے تھے اللہ کے رسول کے مکہ میں آپ تنہا نکلے تھے اسی طرح سے ابو بکر کا بھی خاندان تھا وہ بھی تنہا نکلے تھے ویسے ان کے خاندان میں عبداللہ بن نبی بکر تھے ابو بکر صدیق کے خاندان میں آئیشہ تھی اور اسمہ تھی ان کے والد تھے تو والد تو آئے نہیں تھے اس وقت وہ حالت کفر میں تھے تو ان کو تو آنا نہیں تھا تو دو تین لوگوں کو آنا تھا ان کے گھر سے اور چار پانچ لوگوں کو اللہ کے رسول کے گھر سے آنا تھا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینہ سے لوگوں کو بھیجا تھا کہ جا کر کے ان لوگوں کو بھولا لائیں کس کو بھیجا تھا زید بن حرسہ کو جو آپ کے خاص گلام تھے اسی طرح سے ابو رافع کو یہ بھی آپ کے گلام دو اونٹ دے کر کے پانسو درہم دے کر کے اللہ کے رسول نے بھیجا تھا باقاعدہ کہ وہ جائے وہاں سے جو اہل خانہ ہیں ان کو لے کر کے آئیں اسی طرح سے ادھر سے عبداللہ بن نبی بکر اسمہ اور آئیشہ کو لے کر کے نکلے تھے گویا یہاں سے اللہ کے رسول نے دو لوگوں کو بھیجا تھا لانے کے لئے اپنے خاندان والوں کو اپنے گھر والوں کو لانے کے لئے انہی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے بھی جن کا نام عبداللہ تھا وہ بھی آئیشہ اور اسمہ کے ساتھ اپنے بینوں کے ساتھ ساتھ میں چلے آئے تھے تو یہ واقعہ ہے پورا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ نے حجرت کیا ابو بکر صدیق کے گھر سے کیا آپ نے وہ حجرت اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا گھرانہ کیسے انولب تھا حجرت کے موقع پر کوئی زادہ سفر تیار کر رہا ہے اسے باندھ رہا ہے انتظام کر رہا ہے سواریوں کا انتظام کرنا سفر کے لئے راستے کے لئے عجرت پر آدمی کو رکھنا اور پھر اس کے بعد عامر بن عبی فہرہ آپ کی جو غلام تھے آپ کے لڑکے عبداللہ بن عبی بکر کا کیا تعاون رہا ہے تو پورا خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ملوث تھا کیسے انولب تھا دوسری طرف حضرت علی کا ہم کردار دیکھتے ہیں امانتوں کو واپس کر کے وہ بھی چلے ہیں اور قبعہ میں اللہ کے رسول سے مل گئے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تھا اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں اور اسی طرح سے تقریروں میں لوگوں کے اور پھر اس کے بعد جو ہے فلموں میں باقعدہ بنا دیا گیا ہے تو کیا دکھتا ہے حضرت علی ابو بکر صدیق کا گھرانہ بلکل منظر نامہ سے غائب اور علی کا پورا کردار دکھتا ہے اور کیا کیا باتیں تو جو حقائق ہیں جو صحیح حدیث کے روشنی میں ہیں ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے حجرت اللہ کے رسول نے کائسے کیا اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو اگلے اپیسوٹ میں ہوگی تفصیل سے تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں